آپ کا بھائی وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کریئر سٹیڈی کلاس ہے دوستو میں آپ کے لئے آج بہت ہی بہترین ویڈیو لائے ہوں نیا پیٹرن پر ایک سائنس کا موڈل سے دیکھئے کس پرکار سے جاری کیا گیا یہ جو ویڈیو ہے نا آپ کے لئے بہت ہی یوز فول ہونے والا آپ کے لئے میں تیس دن کا ایک سیری چلا رہا ہوں جسے کریسکور سے نام سے آپ جان سکتے ہیں اسی سے آپ کو نبی پرسنٹ کوسچن آنا ہے اگر نہیں آیا تو ہمیں آپ ایکزام کے بعد کومنٹ میں جو لکھنا ہوگا لکھ دیجئے گا آپ دوستو تیس دن آپ بہت ہی انپورٹنس آرام سے تیسو ویڈیو دیکھئے اور آپ اچھے نمر سے جرور پاس کیجئے گا نائنٹی پرسنٹ کے لمسام ہو جائے گا آپ کا کوسچن مل جائے گا تو چلیے دوستو بینہ سوائے گواہ اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا فرسٹ کوسچن ہے پرکاس کے پرابرتن کے کتنے نیام ہیں تو دوستو پرکاس کے پرابرتن کے دو نیام ہیں اپسن آر بی سہی ہو جائے دوستو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی سب کوسچن آتا ہے تو ہم ہی ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں اویسا نے اس میں بہت ہی نیا کوسچن دیا گیا ہے ریبائج کے دشتی کون سے جرور ایک بار دیکھنا ہے یہ ویڈیو کو اگر کوسچن ہے دوستو بائیوں میں گون کرتی پرکاس کی ایک کیران جل میں تیرچی پرویس کرتی ہے یا کیران ابھی لام کی اور جھکے گی دوستو یہ جب بائیوں میں گون کرتی پرکاس کی کیران جل میں تیرچی پرویس کرتی نظر آئے گی تو یہ ابھی لام کی اور جھکے گی اپسن نمبر یہ سہی ہو جائے گا اگلا پرسن ہے دوستو نمیلی کت میں کس لینس کو افساری لینس کرتے ہیں دوستو افتر لینس کو افساری لینس کرتے ہیں اس کا اپسن نمبر بیس سہی ہو جائے گا اگلا کوسن ہے دوستو کسی بیم کا واسطمک ایم سامان سائز کا پرتی بیم پرابت کرنے کے لیے بیم کو اتر لینز کے سامنے کہاں رکھنا چاہیے تو دوستو اس کا صحیح سرو جائے گا آپسن ہمارے لینز کے مک فوکس پر رکھنا چاہیے اگلا پرسن ہے دوستو پچھنا پرسن ہے مانب نیتر جس بھاگ پر کسی بستو کا پرتی بیم بنتا ہوا ہے تو وہ ریٹینیوں پر پرتی بیم بنتا ہے دوستو ریٹینیوں کو ہی دریشتی پٹل کرتے تو اس کا آپسن نمبر ڈی سہی ہو جائے گا اگلا کوسن ہے دوستو کسی مادھیم کے اپردنا کامان ہوتا ہے یعنی میو برابر ہوتا ہے تو اس کا سین سرو جائے آپسن نمبر سین آئے ویٹے سین آر ہوتا ہے ساتما پرسن ہے کسی لینز کے آوردھن کا ایسائی ماترک نیم لکھت میں سے کون ہے تو دوستو آوردھن کا ایسائی ماترک نہیں ہوتا ہے تو اس لئے اس کا سین سرو جائے آپسن نمبر دی ماترک بہین آوردھن جو ہے ماترک بہین ہے اگلا پرسن ہے دوستو آٹھما تارو کا ٹیم ٹیم آنا پرکاس کے کس گھرنا کو در ساتا دوستو تارو کا ٹیم ٹیم آنا پرکاس کے پرکرنن کے کارن ہوتا ہے تو دوستو اس کا صحیح انسر اوپسن نمبر سی ہو جائے گا دوستو بیڈیو کو پورا جرور دیکھنا اس میں مطلب لاسٹ وی بہت نیا نیا کوششن دیا گیا جو آپ نہیں پر ہوں گے ہمارے انداز سے تو نمبر پرسن ہے دوستو کسی چالک کا پرتی روڈ نمیلکیت میں کس پر نیرور کرتا ہے دوستو چالک کا پرتی روڈ جو ہے چالک کی لمبائی چالک کے چھہدر پر چالک کے پر کرتی یعنی سب کچھ پر نیرور کرتا ہے تو اس کا صحیح انسر اوپسن نمبر دی یہ تینوں پر نیرور کرتا ہے اگلا پرسن ہے دوستو دسما نمیلکیت میں کون بیدود سکتی کا ایسا ہی ماتر کا ہے دوستو یہ سب بہت ہی بھی بی آئے کوششن ہے اس کو آپ مطلب رٹ ہی لیجیے کیونکہ اس میں سے نائنٹی پرسن پوچھنا ہی ہے ہم تیس ویڈیو دے گے اس میں سے آپ کو نائنٹی پرسنٹ اوپجیکٹی پرسن بورڈ میں آنا ہی ہے چاہے جیسے آئے تو یہ کوششن ہے دسما نمیلکیت میں کون بیدود سکتی کا ایسا ہی مات رکھا ہے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اوپسن نمبر اے وات دوستو یہ سب کوششن یا تو فرسٹ مطلب فرسٹ شیٹنگ میں یا تو سکینڈ شیٹنگ میں آنا تیع ہی ہے آپ رٹ لیجیے سبی کوششن کو تیس دین میں آپ کو میں بہت ہی بہترین سٹوڈنٹ بنا دوں گا آپ کے اول آپ میرا پورا بیڈیو جرور دیکھنا سب ہی بیڈیو کو دیکھنا ریبھائیس کی دشٹی کون سے کیونکہ یہ کریس کورس ہے نا آپ کو ہم بہترین سے بہترین کوششن دیں گے اگلا پرسن ہے دوستو یہ گھارما بیدود پریپت میں بیدود دھارا کو موپنے کے لیے نم لکھیت میں کس یوکتی کا اپیوگ ہوتا ہے تو دوستو اس کا سہی انسر ہو جائے گا آمیٹر بیدود دھارا کو موپنے کے لیے ہم آمیٹر کا اپیوگ کرتے ہیں دوستو اگلا بارما کوششن ہو جائے گا دوستو بارما پرسن ہے بھیوز دھار کے نیل لیے نم لکھیت میں کون سا کتھن ست ہے تو دوستو اس کا جو سہی انسر ہو جائے گا اپسن نمبر ڈ دیکھیں آپ کا ٹائم بیسٹ نہیں کرتے اس لیے میں ڈائریکٹ انسر بتاتا ہوں اس کا سہی انسر جیسے پرتی رو تتھا گرلنگ دونوں کم ہوتا ہے نہیں دوستو اس کا سوری دوستو اس کا سہی انسر اپسن نمبر ڈد دوستو لوہ جو ہے چمبکیا ہے نیکیل بھی چمبکیا ہے پیتل بھی ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا صحیح انسر کوبالٹ اپسن نمبر دی نہیں اپسن نمبر اس کا سی ہو جائے پیتل جو ہے چمبکیا پدات نہیں ہے تو اس کا صحیح انسر اپسن نمبر سی ہو جائے گا سوری دوستوں اگلا پرسن ہے دوستوں چادمہ کسی بیدو دھاراوائی سیدھی لمبی پر نالکہ کے بیتا چمبکیا چھتر کا مان سن ہوتا ہے یعنی مان ہوتا ہے تو اس کا سینسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی سی اس کے سیرے کی اور جانے پر بڑھتا ہے اس کا سینسر اپسن نمبر سی ہو جائے گا اگلا پرسن ہے پندرہ ہوں پرسن ہے دوستوں دوستوں بیدو دھارا کے چمبکیا پروہاو کا خوض کس نے کیا تو دوستوں بیدو دھارا کا چمبکیا پروہاو کا خوض اور سٹریٹ نے کیا تو اس کا سینسر اپسن نمبر سی ہو جائے گا اگلا پرسن ہے دوستوں سولمان نمبر سی سی ہو جائے گا سترامہ پرسن ہے اینے ٹو ایسو فور بی ایس پلس بی ای سی ایل ٹو ہے ایک کل بی ایسو فور پلس ٹو این ایسی ور تو دوستوں مطلب یہ کس پرکار کا بھی کریا ہے تو اس کا سینسر ہو جائے گا اپسن اور بی دوی بی ستھاپن جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ اینے ٹو ایسو فور ہے تو بی ایسو فور ہو گیا اور ادھر اینے سی ایل ہو جائے تو اس کا سینسر اپسن اور بی ہو جائے گا اگلا پرسن ہے املیہ برسا کے پی ایچ مان کیا ہونے چاہیے تو دوستوں یہ جو املیہ برسا کا پی اچ مان ہوگا پانچ پوئنٹ چھو سے کم ہو جائے گا یعنی امل کے روپ میں جتنا کم ہوگا اتنا املے زیادہ ہو جائے گا تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اپسن اور بی اگلا پرسن ہے اونیس ما اینے ایچ سیو تھری یوگی کا پرچلیت نام کیا ہے تو دوستوں اس کا صحیح انسر ہے بینکنگ سوڑا اسے بینکنگ سوڑا سے پکارتے ہیں تو اس کا صحیح انسر اپسن اور بی ہو جائے گا اگلا پرسن ہے دوستوں اپچت اپچ کا اپچار کرنے کے لیے ان میں سے 20 اوزدی کا اپ یوگ ہوتا تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اپسن اوازی اینٹاسیڈ اگلا پرسن ہے دوستوں ایک اس ما چیٹی کے ڈنگ کے ایک امل چھوڑ جاتے ہیں جس کے کاران جلن ایوم درد کا انباب ہوتا ہے دوستوں اس میں اپسن ہی نہیں دیا ہوا فارمی کامل کے کاران ہوتا تو آپ کہیں فارمی کر لیے مطلق سب اپسن غلط ہے تو فارمی کامل آپ صحیح لگا دیجئے آئے گا کوششن تو اگلا پرسن ہے دوستوں اوازی لیک ام لنیم لکھیت میں کس میں پائے جاتا تو دوستوں اوازی نیک ام نے سرکہ میں پائے جاتا تو اپسن نمبر سی سی ہی ہو جائے گا تیسما کوششن ہے دوستوں سی اے ایس او فور انٹو ہاپ ایس ٹوو نیم لکھیت میں کس یوگی کا رسینک سوٹ ہے تو دوستوں یہ جو ہے جب سم کا رسینک سوٹ اپسن نمبر ڈی سی ہی ہو جائے گا چوبیسوں پرسن ہے دوستوں نیم لکھیت میں کون سی دھا تو کمرے کے تا پر ترل آوستہ میں پائے جاتا دوستوں میں فاشٹ کر رہا ہوں کیونکہ بھینڈیوں لمبی ہو جائے گا آپ پریشن مطح ہوئے جلو دوارہ بھی دیکھ لئے دکت ہے تو لیکن سب ہی کوشن جرور یاد کر لی جگا چوشن پرن نیم لکھت میں کون سی دھا تو کمرے کے تا پر ترل آوستہ میں پائے جاتا اس کا سینسر فسن ہو جائے گا پارا پچیسما پرشن ہے نیٹروزن کے دو پرمونیوں کے بیچ کتنے آبند ہیں تو نیٹروزن کے دو پرمونیوں کے بیچ تین آبند ہوتے ہیں تیری آبند تو اپسن نمبر سی صحیح ہو جائے گا چھ بیسما پرشن ہے دوستوں نیم لکھت میں سے کون بیدود کا سچالک ہے تو دوستوں گریفائیڈ جو ہے بیدود کا سچالک ہے اپسن نمبر بیس صحیح ہو جائے گا اگلا پرشن ہے دوستوں کاربون کے سب سے باہریک کوش میں الیکٹرونوں کی کل سنگیں کتنی ہوتی ہے مطلب کیا ہوتی ہے تو اس کا صحیح انسر اپسن نمبر بھی ہو جائے گا چار اٹھے سما پرشن ہے الکین کا سامان ست نیم لکھت میں کون ہے تو دوستوں الکین کا سامان ست جو ہو جائے گا اپسن نمبر اے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو انتیسما پرشن ہے دوستوں سامان آن بک ستر لیکن بیبین سن رچناو والی یوگیک نیم لکھت میں کیا کالاتے ہیں تو یہ کالاتے ہیں سمجھاتی ہے سرین تو اس کا سائنس اپسن نمبر بھی ہو جائے دوستوں اگر کچھ دکت ہو تو آپ ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں کیا دکت ہے میں اس پر جرور کرنے کا کوشش کروں گا کیونکہ ابھی میں نیا ہوں تو کھمیوں تو ہے ہی لیکن میں پورے انباب کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو یہ کوششن سبھی یاد کر لینا ہے یہ تیس دن میں آپ کو میں بہت ہی بہترین اسٹوڈینٹ بنا دوں گا بار بار کر رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ مجاک ہے لیکن میں ریالی بتا رہا ہوں میں اپنا اسپریئنس سیئر کر رہا ہوں اور یہ ہوگا تو ہوگا آپ پورا ضرور تیسو ویڈیو دیکھنا ضرور اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا جا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جا جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تیس ماں پرسن ہے دوستو میں لیف کے آورت سارنی نیام کے انو ساتھ تتبو کے گندرب نم لکھت میں کس کے آورت فلان ہوتے تو اس کا سینسور و جاپسن اور بھی پرمانو درمانو کے آورت فلان ہوتا ہے دوستو میں اتنا یاد رکھتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس کے لیے آپ کو منٹ کرتا اور اچھے اچھے میں آپ کو جرور ویڈیو ڈھوں گا تو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ میرے تیسو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکن کو بھی دعا دیں چلیے دوستو آج کے اتنا ہی اوکے بائی